انٹرٹینمنٹ اور میوزک سے جڑے قصے سننے کے لیے آج ہی سبسکرائب کریں کیا رہا ان دونوں فلموں کا باکس آفیس کالیکشن اور کونسی فلم اپنی لاغت بھی نہیں نکال سکی یہ آج میں بتانے والا ہوں سال 1989 کے اگست مہینے کی گیارہ تاریخ کو منمہن دیسائی دوارہ نرمیت اور کیتن دیسائی دوارہ نردیشت فلم توفان ریلیز ہوئی سنگیت انو ملک کا تھا میوزک کوئی خاص نہیں تھا جو بات ذکر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس فلم میں گریٹ کشور کمار کا گایا گانا آیا آیا توفان امیتاب بچن کے لیے ان کا گایا انتیم گیت ثابت ہوا فلم کی مین اسٹار کاشٹ ہے امیتاب بچن، میناخشی ششادری، امریتہ سنگھ، فاروق شیخ، گوگا کپور اور پران توفان کے ریلیز کے دو ہفتے بعد یعنی 25 اگست 1989 کو ریلیز ہوئی پرکاش مہرہ دوارہ نرمیت اور نردیشت فلم جادوگر سنگیت کلیان جی آنن جی کا ہے اس فلم کا میوزک بھی کوئی خاص پاپولر نہیں ہوا تھا صرف ایک گانا پڑوسن اپنی مرگی کو رکھنا سنبھال کچھ پاپولر ہوا تھا اس گیت کو خود امیتاب بچن نے گایا ہے میوزک کے بارے میں دوسرا ذکر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی فلم تھی جس میں کمار شانو نے امیتاب بچن کے لیے پلی بیک کیا مین سٹار کاشٹ ہیں امیتاب بچن، جیہا پردہ، آدھتی پنچولی، امریتہ سنگھ، امریش پوری اور پران اب بات کرتے ہیں بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کی فلم جادوگر کا بجٹ تھا لگ بھگ ساڑھے تین کرو اور اس فلم کی کل باکس آفیس کلیکشن رہی ایک پوائنٹ آٹھ کروڑ اس طرح یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی اور نرماتا کیلئے گھٹے کا سودا رہی فلم توفان کا بجٹ تھا لگ بھگ سوہ چار کروڑ اور باکس آفیس کلیکشن رہی پونے چھے کروڑ حالانکہ توفان فلم نے نہ کیول لاغت وصول کی بلکہ نرماتا کو کچھ کما کر بھی دیا پھر بھی آج اس فلم کی گنتی فلوپ فلموں میں ہی ہوتی ہے تو دوستو اس طرح دونوں ہی فلمیں فلوپ ثابت ہوئی لیکن بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کو دیکھتے ہوئے توفان کو ونر کہا جا سکتا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا آج کے لیے اتنا ہی نمشکار